اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیرید سوں گے بیٹا لاسٹ جو ہے چپٹر نمبر فور کے ڈیٹا این پرائیبسی میں ہم نے سمپل انکریپشن کو ڈسکس کیا تھا آج جو ہے ہم انکریپشن ویٹ کیز اینڈ پاسورڈ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر ایٹی نائن پہ یہ آپ کا ٹاپک ہے بک میں پیج نمبر ایٹی نائن اوپن کر لیں آپ لوگ مارکنگ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کی سکرین پہ اس طرح سے مارکنگ کر کر کے یاد کرنا آپ لوگوں نے اچھا بیٹا انکریپشن کیا تھی ہمارے پاس کہ ہمارے دیکھا تھا کہ جب ہم ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں آن لائن ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہیکر جو ہیں اس راستے میں سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ہیک کر سکتے ہیں تو اس ڈیٹا کو ہیکر سے بچانے کے لیے ہم اس پر کیا اپلائے کر دیتے تھے انکریپشن اپلائے کر دیتے تھے انکریپشن کیا ہوتی تھی کہ ہمارے پاس سائیفر ٹیکس کی فوم میں ایک ہم اپنے ٹیکس کو یا اپنے ڈیٹا کو کنورٹ کر دیتے تھے اور اس کو کی کے ساتھ پھر ہم کیا کر سکتے تھے ریڈ کر سکتے تھے ٹھیک ہے اس سنان سے کیا ہوتا تھا کہ جو ایسا ڈیٹا ہوتا تھا جو کوئی ہائیکر کے پاس اگر چلا بھی جاتا تھا تو ہائیکر اس کو ریڈ نہیں کر سکتا تھا اس کو صرف وہ ہی پرسن ریڈ کر سکتا تھا جس کو ہم اس کی انکریپٹڈ جو ہم نے ڈیٹا انکریپٹ کیا ہوتا ہے سائیفر ٹیکس کو یو ہم نے اس کی کی دیتے تھے ٹھیک ہے یعنی کی پروائیڈ کی جاتی تھی صرف وہ هی اس کو کیا کر سکتا تھا ریڈ کر سکتا تھا یہ تھی معروبہ سمپل انکریپشن کے اپنے ڈیٹا کو یوزر سے سیکیور کرنے کے لیے ہم اپنے ڈیٹا کو کس میں کنورٹ کر دیتے تھے انکرپٹڈ فارم میں اور انکرپٹڈ فارم میں ہم کس طرح کرتے تھے سائفر ٹیکس کو یوز کرتے ہوئے کرتے تھے ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے اس میں ایکزیمپل بھی آپ کے پاس ایک آٹ کی ہوئی تھی کہ آپ میں جو پرانے زمانے میں جب باشا جو ہوتے تھے جب وہ ایک جگہ سے یا دوسری جگہ تک کوئی لیٹر انہوں نے بھیجوانا ہوتا تھا یا کوئی خطوط بھیجواتے تھے تو وہ اس کو کس فارم میں لکھتے تھے انکرپٹڈ فارم میں لکھتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے تب یہ گاڑی یا اس طرح سے آپ کے پاس ٹی سی ایس والی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں بائی ووک یا اونٹوں اور ہاتھیوں کے اوپر آپ کا جو ہے وہ جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اگر آستے میں کوئی ان کا دشمن یا جو بھی ہوتے تھے اگر وہ کوئی چھین بھی لے یا کچھ کر لے تو وہ اس میسیج کو سمجھ نہ سکے کہ اس میں کیا لکھا ہوئی ٹھیک ہے تو اس فارم میں لکھا جاتا تھا کہ صرف وہ بندہ سمجھ سکے جس کے پاس یہ آپ کر سکیں ٹھیک ہے آپ کے بک میں یہ ایکٹیویٹی بھی ہے آپ لوگوں نے کرنی تھی لیکن وہ کلاس میں بیٹھ کے ایکٹیویٹی ہونے والی تھی کہ آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ پروونسز لینے تھے پاکستان کے یا سٹیز لینی تھی اور اس کو انکرپٹڈ فارم میں کنورٹ کر کے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ کیا وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ جب آپ کے سکول آپن ہوں گے تو تب ہم جو ہیں یہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو پر فارم کریں گے کلاس کے اندر اور دیکھیں گے کہ کیا اس کا اوٹ پٹ نکلتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس ہے اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے ریلیشن بیٹوین کرپٹو گرافک کیز اینڈ پاس ورڈ اب یہاں پہ ہم دیکھنے لگیں کہ کرپٹو گرافک کیز میں اور پاس ورڈ میں کیا فرق ہے اور کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے تو بیٹا جو کرپٹو گرافک کیز ہوتی ہیں یہ بلکل آپ کے پاس اس وقت آپ کے سکرین پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ کل آپ آج رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے پاس کیا کہہ لہ رہی ہوتی ہے یہ کیپٹو گرافک آپ کے پاس کہہ لاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے پاس کیا ہے کیپٹو گرافک کیز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا کہہ لاتی ہیں کیپٹو گرافک کیز کہہ لہ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پاس ورڈ جو ہوتا ہے یا کی جو ہوتی ہے پاس ورڈ وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے جس طرح آپ نے اپنے کاؤنٹ کو لوگن وغیرہ کرنے کے لیے آپ لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا کی اور پاسورٹ کمپیوٹر لینگویج میں سیم نہیں ہوتے اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کمپیوٹر لینگویج میں کی اور پاسورٹ سیم نہیں ہوتے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ پاسورٹ کیا ہوتے ہیں are use for authentication to enter a system authentication کا مطلب ہوتا ہے permission لینا یا ہاں جی جازت ہوتا ہے اس کا مطلب permission لینا ٹھیک ہے پاسورٹ جو ہیں وہ مارے پاس کس لیے use ہوتے ہیں system میں enter ہونے کے لیے whereas cryptographic keys are used to read and encrypted message جبکہ cryptographic keys کس لیے use ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس encrypted message کو read کرنے کے لیے use ہو رہی تھی ہم نے یہ پڑا تھا simple encryption میں بھی کہ ہم کیا دے دیتے ہیں ایک key بنا دیتے ہیں یا key provide کر دی جاتی ہے جو secret key جس کا نام تھا تو اس کے تروں جو ہے وہ data read کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ difference یاد رکھنا ہے کہ password کس لیے use ہوتے ہیں آپ کے پاس system میں enter ہونے کے لیے اور cryptographic keys کس لیے use ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس اپنے encrypted message کو read کرنے کے لیے ٹھیک ہے so with respect to computer security computer security کے respect save key is not a synonym with password ٹھیک ہے synonym with a password تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ key اور password save نہیں ہے computer security کے اندر it is also possible that the password can be used as a key لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بھی possibility ہے کہ جو آپ کا password ہے وہ as a key used ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے یہ کبھی بھی دونوں چیزیں سیم نہیں ہوں گی the basic difference between these two is that password is generated read and remembered and reproduce for a human وہ کہہ رہے ہیں کہ basic difference کیا ہے دونوں میں کہ password جو ہے وہ خود سے human generate بھی کرتا ہے read بھی کر سکتا ہے اس کو remember بھی رکھتا ہے اور reproduce یعنی دوبارہ سے کوئی اور human بھی reproduce کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک password اگر آپ نے ایک account کو لگایا ہے تو وہی سیم password آپ اپنے دوسرے account کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو کی ہے وہ صرف جو ہے وہ آپ کے پاس وہ encrypted algorithm کو use کرتے ہو یعنی وہ بار بار use نہیں ہوگی وہ صرف وہی person use کر سکتا ہے جو اس کے پاس read کرے گا جس کے پاس اس کو read کرنے کی permission ہوگی وائلہ key is used by a software or human to process a message by using that key and the cryptographic algorithm تو key کہا کہ وہ کوئی software یا human use کرے گا اپنے message کے process کو اور وہ keys use ہوگی آپ کے پاس صرف یہاں cryptographic algorithm use ہوگا ٹھیک ہے تو major difference کیا تھا جو password ہے وہ آپ کے پاس read ہو سکتا ہے region rate ہو سکتا ہے remember یعنی یاد رکھا جا سکتا ہے اور reproduce بھی کیا جا سکتا ہے اور صرف یہ human کرے گا یہ کام password کا جوتا ہے لیکن key جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا software یا human use کریں گے اپنے message کو read کرنے کے لیے process a message یعنی اپنے message کے process کو read کرنے کے لیے use کریں گے اور یہ چیزیں انہوں نے آپ کو بتائیں ہیں ٹھیک ہے تو اب جب بھی آپ کے پاس آئے کہ cryptographic keys یا keys اور password سیم ہیں تو computer security میں یہ دونوں چیزیں سیم نہیں ہوتی ہیں ان دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کا چھوٹا سا ڈیفرنس ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ٹھیک ہے نیچے ایک important اب آپ کو وہ discussion آنے لگی آپ کے سامنے کہ do you know about capture اب یہ کیا ہوتا ہے بیٹا اکثر آپ لوگوں نے جب آپ لوگ کہیں پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا text جو ہوتا ہے جس میں آپ کو image نظر آ رہی ہے یہ آپ کو show رہا تھا اور ایک انہوں نے چھوٹا سا check-in لگایا ہوتا ہے I am not a report اکثر آپ لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو پہلے آپ check کریں گے تو ہی آپ آگے اپنا جو account ہے وہ open کر سکتے ہیں یا اس کو create کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے different websites وغیرہ کو use کیا ہو تو آپ کو یہ جیز پتا ہوگی کہ کس طرح سے یہ کام perform ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو یہ program لکھتے ہیں کسی بھی website کو assess کرنے کے لیے تو آپ اس کو password دے رہے ہوتے ہیں اب program یہاں پہ آپ اسنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنا کوئی account create کرنا ہوتا ہے تو بیٹا اس کے لیے آپ لازمی اس کے ساتھ کیا set کر رہے ہوتے ہیں اپنا password set کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ facebook account ہو جسنا آپ آج کل online classes لے رہے ہیں تو zoom پہ enter ہونے کے لیے بھی ایک password ہے اور یہ password صرف انہی بچوں کو دیا جا رہا ہے یعنی یہ قسم کی یہ وہ آپ ہم نے پڑھا ہے کہ password جو ہمارے پاس کی بھی use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف وہی students اس کو assess کر سکتے ہیں جو اس school کے student ہے otherwise until else کے آپ جو ہیں وہ یہ password آگے کسی اور بچے کو convey نہیں کر دیتے ٹھیک ہے جب تک یہ آپ تک رہتا ہے یعنی آپ جو ethical issues پڑھ کر ہیں ایسے کیوں ٹھیک ہے یہ اس حساب سے بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی چیز ہے آپ کو اس school نے provide کی گئی ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ آگے اس کو کسی unknown person کو نہ دیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے لازمی password اس کو دیتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ password جو ہے نا وہ hack ہو جاتے easily hack ہو جاتے ہیں password hack کرنا کوئی اتنی بھڑی بات نہیں ہے کوئی اس کو تین چار دفعہ different tries دے گا یا different لکھتا ہے تو وہ ایک long time کے لیے وہ آپ کا password اتنا secure نہیں رہتا وہ easily hackable ہو جاتا ٹھیک ہے اب آپ کے یہاں پہ ایک اور بات کہ آپ جب mobile پہ آپ لوگوں نے password وقیرا pattern لگائے ہوتے ہیں اب وہ آپ کے mobile نے security set کی ہوئی ہے کہ اگر person اس کو nine times یا ten times ڈالے گا تو وہ آپ کا password ادھر struck ہو جاتا وہ کہتا ہے کہ اتنے time پاتھ آپ دوبارہ کوشش کریں ٹھیک ہے تو یہ کہہ کہ اس illegal person سے یا hacker سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جس کو password ہوگا جس کو آتا ہوگا اس کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح سے open کرنا وہ ایک دفعہ میں ہی open کر لے گا یا وہ تو ہوگا تو دو دفعہ دو try میں open کر لے گا اب وہ person جس کو نہیں پتا کہ اس کے mobile میں کیا password لگا ہے ظاہر ہے وہ ہی different tries بار بار دے گا اس try دینے کی وجہ سے آپ کا password کیا ہو جاتا ہے وہ اسی وقت آپ کا mobile کیا ہو جاتا ہے ہیک سوری کہہ رہی ہوں آپ کا mobile struck ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو mobile open ہی نہیں کرتا کچھ time کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس time کے بعد آپ دوبارہ کوشش کریں گے تو آپ کا mobile open ہوگا sometimes ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو بار بار پھر کرتے رہتے ہیں تو آپ کا mobile اس time پر struck ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اپنا mobile جو ہے وہ reset کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے correct password سے بھی open نہیں ہو رہا ہوتا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ we can write a program that can assess our website and give it a password آپ کہتے ہیں کہ for example آپ نے ایک program لکھا جو کہ ایک website کو assess کرنے کے لیے تھا اور آپ نے اس کو کیا دے دیا ہے ایک password دے دیا اب جس سے آپ نے facebook میں enter ہونا تھا بیٹا اس کو اس وہ website ہے facebook ہے اس میں جانے کے لیے اس کو assess کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا password اور ڈی ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی کہ آپ اس کو کیا دیتے ہیں password دیتے ہیں it can be used to hack a password if the program keeps trying different passwords for a long time اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا password جو ہے وہ easily hack ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو program ہے وہ keep بار بار اس کو جو ہے try کرے اس password کو long time کے لیے moreover آپ program can also add unnecessary data by filling a form again and again اور sometimes ایسے ہوتا ہے کہ program جو ہے وہ آپ کا unnecessary data enter کر رہا ہوتا ہے بار بار enter data کر کر کے to avoid this situation only humans are allowed to use a system instead of computer program اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس situation کو avoid کرنے کے لیے کہ اس website کو صرف humans use کریں وہ computer program نہ use کریں تو وہ کیا کہہ لاتے ہیں so a picture is shown on a website whenever there is a form and you are asked to read that image and fill a field تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ picture جو آپ کو show رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ اب اس کو یہ word لکھا ہو ہے یہ encrypted form میں لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے human read کر سکتا آپ کا system یا program read نہیں کر سکتا اگر program کے پاس basically programs جو ہوتے ہیں وہ hacker کے under آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر hacker نے اس چیز کو read کر لیا تو آپ کا سارا کا سارا data ان کے پاس چلا جائے گا اب hacker جو ہے اس چیز کو read نہیں کر سکتا اب جو یہ آپ کے image نظر آ رہی ہے اس کو کون read کر سکتا ہے صرف human read کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو program ہے machine جو ہے وہ آپ کی read نہیں کر سکتی تو image contain text in an irregular form which is readable for a human but not easily for the machine یعنی اب یہ جو text ہے یہ easily readable ہے human کے لیے لیکن machine اس کو easily read نہیں کر سکتی اور اس text کو کیا کہا جاتا ہے capture کہا جاتا ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے basically اس کو یاد نہیں آپ لوگوں نے کرنا صرف ایک important information آپ کو دیوئی ہے تو اس جب سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے کیوں دی جاتی ہے human کے use کے لیے دی جاتی تاکہ جو machine ہے وہ آپ کا data illegally طور پر use نہ کر سکے آپ نے جو form fill کیا ہوتا ہے mostly اس کے نیچے یہ چیز لازمی آتی آتی ہے ٹھیک ہے موسیقی اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کمپیوٹرز ایسے ہوتے ہیں سرور کمپیوٹرز کے وہ ہماری کی جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں save کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں جب ہم first time ان کو assess کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو آپ آج کل اب یہ فیس بک میں کافی عرصہ پہلے کی ویسے update آئی بھی ہے کہ جب آپ لوگ ان کرتے ہیں with key word sorry with id اور password تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ save password آپ کے پاس نیچے option ہوتا ہے note now یا کچھ بھی اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ جب آپ save کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ سرور کمپیوٹر میں جا کے آپ کا وہ password کیا ہو جاتا ہے ادھر save ہو جاتا ہے اور لیٹر جب آپ نے اس کو use کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے بھی حاف پہ وہ key یا وہ password جو ہے وہ use ہو رہا ہوتا ہے without any action from the outsider یا outsider کی طرف سے کوئی بھی action perform نہیں ہو رہا ہوتا اس کیوپرٹک ہے تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ کچھ سرور کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے key کو save کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں جب آپ ان کو first time assess کرتے ہیں اور بعد میں وہ same key used ہوتی ہے آپ کے بھی حاف پہ without any action from the outside اور کوئی بھی باہر کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ action perform نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بس آپ نے یہاں تک یاد رکھنا ہے میجر جو اس ٹاپک میں تھا وہ کرپٹو گرافی کیز اور پاسورڈ کے بیچ میں ڈیفرنس تھا کہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اگر یہ ڈیفرنس آ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کرپٹو گرافی کیز اور پاسورڈ کے between ڈیفرنس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس next topic آ رہا ہے characteristics of a good password اب ایک good password کے کیا کیا characteristics ہونے چاہیئیں a good password should be difficult to guess or crack یعنی آپ کا جو password ہے وہ بہت مشکل سے guess or crack ہونا چاہیئے اتنا strong password آپ نے لگانا ہے اپنے ویب سائٹ کو یا اپنے اس کو ایپ یا اکاونٹس بغیرہ it also helps to prevent unauthorized people from assessing file program and other resources ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کیا کرتا ہے بچاتا ہے unauthorized people سے کہ وہ آپ کی files program or other resources کو assess نہ کر سکے a good password ابھی کچھ points ہیں اس میں کیا ہونے چاہیئے is at least eight character long اب جو آپ کا password وہ maximum کتنے characters long ہونا چاہیئے eight character long ہونا چاہیئے does not contain your username real name kid name اور company name آپ کا جو password ہے وہ آپ کے نام پہ آپ کے real نام پہ یا آپ کے user کے نام پہ آپ کے بچوں کے نام پہ آپ کی company کے نام پہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیئے کچھ ایسا password ہوتا ہے تو بیٹا بہت ایجلی ہے جاتا اگر آپ نے کسی کے نام پہ save کیا ہوا ہے کسی کا نام رکھا ہوا ہے یہاں کچھ اپنے بچے کا نام یا جو لوگ کمپنی کا نام یا سکول کا نام یا کچھ بھی لکھ دے کے save کر لیتے ہیں تو اس طرح سے تو بالکل بھی آپ کا password نہیں ہونا ہے it does not contain a complete word اور کوئی complete word بھی نہیں ہونا چاہیئے آپ کے password میں ٹھیک ہے آپ کے پاس different کچھ بھی آپ نے کچھ combination کر کے different words کو جوڑ جوڑ کے آپ نے کوئی word لازمی create کرنا ہے اس سگنیفیکلی ڈیفرنٹ from previous password اور اگر آپ اپنا password دوبارہ change کر رہے ہیں تو وہ اس سے بلکل totally ہی opposite ہونا چاہیئے مطلب اس کا ایک single alphabet بھی جو ہے وہ اس میں دوبارہ repeat نہیں ہونا چاہیئے contain upper case lower case numbers and symbol اور آپ کا password اس میں capital letters بھی ہونے چاہیئے small بھی ہونے چاہیئے numbers بھی ہونے چاہیئے اور symbols بھی ہونے چاہیئے پانچ طریقے سے آپ کا password جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا سب سے پہلے کیا کہ 8 character long ہونا چاہیئے آپ کا username secondly real name kid name یا company name نہیں ہونا چاہیئے تیسرا کہ اس میں کوئی complete word نہیں ہونا چاہیئے fourth میں کہ وہ previous password سے different ہونا چاہیئے اور fifth کیا ہے کہ اس میں upper case lower case number اور symbol سب کچھ ہونے چاہیئے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ password کس طرح سے آپ لوگ اچھا بنا سکتے ہیں تو جنہوں نے فضول سے قسم کے password کوئی نام کوئی در آؤ کھانا لگاو یہ کرو وہ کرو رکھے میں ہیں جسنا اکثر یہ آج کل وائ فائی کے جو password easily hack ہوتے ہیں اس میں لوگوں نے جسنا اپنا لگوا ہو یہ فلانا کرو اس میں mostly لوگوں کے ہوتے یہ ہی ہیں عجیب و غریب سے password اپنے رکھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک یا کسی کی date of birth رکھی ہوتی ہے 1 to 8 لکھ لیا ہے یا 1 to 3 اپنا نام 1 to 3 لکھ دیا ساتھ بیٹا اس طرح کے password جو ہوتے ہیں وہ بہت easily hackable ہوتے ہیں easily hack ہو جاتے ہیں ذرا سے بھی ان کو hack کرنے میں میند نہیں لگتی ہے بہت آسانی سے hack ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا password جو ہے وہ اتنا strong کریں کہ اس کو کوئی بھی easily hack نہ کر سکے اس میں letters upper case بھی رکھیں lower case بھی رکھیں numbers بھی add کریں symbols symbols اس طرح add the rate hash dollar percentage یہ سارے جو ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس symbols ہوتے ہیں تو اس طرح کے symbols کو بھی لازمی add کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا password جو ہے وہ کیا ہو جائے گا secure ہو جائے گا اور کوئی بھی اس کو easily hack کر کے آپ کے data تک نہیں پہنچ سکتا اور اپنا password کسی کو بھی کبھی بھی نہ آ دیں okay students یہ تھا آج کا lecture آپ کا اچھی طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو یاد کر کے لکھ لینا ہے آسان سا ٹاپک تھا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو مسئلہ آئے رہا ہو اس میں اس کو یاد کرنے میں یا اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی اور ڈیفرنٹ آپ کو آئے گا مسئلہ تو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے یاد کرنا اپنا لیکچر اگر کوئی confusion ہوئی تو آپ اس سے پہل سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا